اب یقینی طور پر بہت زیادہ سوگوار ہیں اس سانے پر اور ساتھ سے پر لیکن آپ لوگ جو کہ ان کے اتنے ساتھ رہے ہیں آپ کو کوئی یقینی طور پر اس کا دکھ اور اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے اس لیے کہ آپ لوگ تو سالہ سال سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساملی کی طرح سے سارے لوگ کام کر رہے تھے میں سے بہت سے انتظار کر رہی تھی کہ اب آئیں گے اب جو اتماعی تو میرا سیکمنٹ شروع ہوگا مجھے نہیں بتاتا کہ وہ نہیں آئے یہ صرف خبر آ جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حوصلہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی حوصلہ دے اور اللہ تعالیٰ سب کو سبر جنمی لطا کرے جانے والے تو نہیں آسکتے لیکن یہ ایک ساتھی کی کیفیت ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہر شخص جو کہ کیمرے کے پیچھے ہے گیٹ پہ موجود ہے گاڑی والے ہیں کھانے والے ہیں ہماری سارے ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بہت زیادہ تکلیف میں اور دکھی اس وقت حالت میں ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ظالم نے بھی یہ کاروائی کیا اس نے کتنے لوگوں کو سگوار کیا اور کتنے لوگوں کو عذیت اور تکلیف دی ہے اور آپ بھی ریحان صاحب ہیں ہمارا جب ٹرانسومشن شروع ہوتی ہے دو بجے سے یقین جانے جب تک امجد بھائی نہیں آتے تھے نا تو ہمارا بس وہ رونق ہمیں سورہ سورہ لگتا تھا جب امجد بھائی آ جاتے تھے کوئی ناج شریف پڑھ رہا ہے تو اس میں ایک عجیب سے ایک رونق سی ہم محسوس کرتے ہیں کہ امجد بھائی واقعی اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جب آتے تھے جو ساتھ پڑھتے تھے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کا جھومنا اور بڑا ایک کیف بنتا تھا کبھی کسی کو اس سے مزاد کر رہے ہیں اور کبھی میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا ہر وقت مسکراتے ہوئے ہر ایک سے پیار ہر ایک سے محبت ابھی افتار سے پہلے میں دعا میری میں کراتا تھا وہاں دعا تو کل مجھے کہنے لگے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کچھ پڑھوں تو کلی انہوں نے پڑھا ہے اے سبز گمبت والے اس میں وہ شیر کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجان میں اور وہ افتار کا وقت تھا اور حقیقت میں کہتے ہیں افتار کے وقت مانگی وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی افتار افتار میں انہوں نے یہاں پڑھا سہری میں کہتے ہیں اور پڑھا کیوں ان کی سبانتے بار بار اللہم صاحب کا حکم ہے کہ میں وہ شیر پڑھ دیتا ہوں اے سبز گمبت والے من منور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آکھوں میں سمسا جانا یا در پہ بھلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بھلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میرا آ کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں دھپ راؤں گا جب جنہا انداد میری کل میں آ جانا میرے آقا انداد میری کل میں آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مجھے معلوم ہے لیکن ڈاک صاحب ہم مسلمان ہیں یقین رکھتے ہیں اگر فاتحہ کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں اور میں چاہر ہوں کہ آپ دعا کرتے ہیں ویسے تو ہم ہمارا عقیدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا لیکن دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی کیونکہ مجھا یقین ہے مجھ سمیت ایسے جسے کچھ اندر ٹھہر نہیں گیا ہوتا نہ رو سک رہے ہیں نہ ہسا جا رہا ہے نہ کچھ کھایا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے ایک عجیب جسے گنگ ہو جاتا ہے آدمی ستمیز کی کیفیت سے ہم افطار کے وقت استماعی دعا کرتے ہیں جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے بھائی سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ آج دن بھر میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں قرآن پاک جو آیتِ کریمہ یا ذکر یا کلمہ شریف دروش شریف پڑھ کر ہمیں میسیز کر دیں تاکہ ہم آپ سب کا پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھنے انشاءاللہ ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں ہمجد ہر دل میں آج بھی بسا ہوا ہے اس کی مسکرات آج بھی زندہ ہے اس کی محبت زندہ ہے اس کی آواز زندہ ہے میں پچھلے دنوں ڈیلیس میں ہم ساتھ تھے تو وہ ایک نکاح کی محفل تھی میں نے کہا کہ ہمجد تم نے میری بچی کی شادی ہوگی تو اس میں بھی اسی طرح پڑھنا ہے میں ملائے ڈاکٹر صاحب آپ کا فری میں پڑھوں گا اور ابھی چند سال قبل ہی مقبول صابری کے سویم کو میں نے پڑھا تھا تو اس وقت اب کیا پتا تھا کہ ہمجد کا بھی پڑھنا ہوگا ہاں جی بلکل لیکن دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے ہم اور سب لوگ جو گھر میں بھی ہے آپ لوگ بھی صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذابنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خواسنین وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب وقنا عذاب السقر وقنا عذاب وقنا عذاب وقنا عذاب اليوم المیزان اللہ یا رحم الدنيا والآخرة ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ علیہ مطالعہ میں حاضر ہیں اللہاں تری حمد و صنعہ کو بیان کرتے ہوئے تری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑتے ہوئے تری عظمت و قبریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے تری شان سبتاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے اور مولا تجھ سے تری رحیمی تری قریمی کا سوال کرتے ہوئے اے رب العالمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین یا احسن الخالقین اے عیبوں کو چھپانے والے اے گناہوں کو مٹانے والے اے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے والے اے بیماروں کو شفا دینے والے اور اے قبر میں جانے والے اے والوں کو اپنے حبیب کے دیدار سے ان کی قبروں کو پر نور کرنے والے رب آج ہم گناہگاروں سیح کر تری بارگاہ میں حاضر ہو کر اے اللہ تیرے ایک نیک بندے تیرے حبیب کا ذکر کرنے والے امجد صابری شہید کے لیے دس بدعاں ہیں اے رب کائنات ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بس تری بارگاہ میں ہاتھ بلند کر سکتے ہیں اے رب کائنات وہ تیرا بندہ نہ جانے کتنے گھر چلاتا تھا کتنے چولے جلاتا تھا سب سے چھپا کر نہ جانے کتنے بھوکوں کے پیٹ سے پتھر ہٹاتا تھا اے رب کائنات آج وہ ہم میں نہیں ہے ہم تری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تری رحمتوں کا دامن کتنے پھر کر تری کریمی کا سوال کر کے اے رب کائنات ہمارے بھائی امجد کو کروٹ کروٹ راحتے آتا فرما اے رب کائنات تیرے حبیب کا وعدہ تھا کہ قبر میں منکر نکیر جب سوال کریں گے تو اے رب کائنات جو مجھے پہجان لیتا ہے تو تیرے حبیب کا دیدار ہوتا ہے تو اے رب کائنات ہم دعا کرتے ہیں کہ فرشتے بعد میں سوال کریں پہلے تو امجد صابری کو اپنے حبیب کے دیدار پرمور کی لذتیں آتا فرما دیں گے اے رب کائنات اس کے پس مہندگان کو صبر جمیل کرنے کی طوری آتا فرما ان کے بچوں کو صبر آتا فرما اے رب کائنات ان کی زوجہ کے سر سے وہ جو شوہر کا سایا تھا وہ چھین لیا گیا ظالمین نے اشقیہ نے درندوں نے فسادیوں نے اپنی بربریت فستائیت وحشت اور دہشت کا ایک بے ضرر انسان کا شکار کیا ہے جو پورے زمانوں کو ہساتا تھا جو ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شما جلاتا تھا اے رب کائنات وہ ہستا ہوا چہرہ ہم سے چھین لیا ہے یہ ایسے تمام لوگ ان درندوں کو اے رب کائنات اپنے عذاب اور اپنے غیض و غضب کا شکار فرمالے اے رب کائنات ان درندوں سے مزید کسی امجد صابری کی حفاظت فرمالے اے رب کائنات حکولت وقت کو ہوش اور اے رب کائنات غریبوں کے سر پہ بالخصوص امجد صابری کے لباحقین کے سر پر اے اللہ انہیں انہیں صحیح معنوں میں ان کی کیفالت کرنے کی توفیق اتا فرما اور اے رب کائنات آج عاشق کا جنازہ اٹھے گا ہم سب کو اس کے جنازے میں حاضر ہو کر اے اللہ اس کی آخری ارامگاہ تک لے جانے کی توفیق اتا فرما آمین اے رب کائنات تیر آجب قانون ہے کیسے کیسے ہیرے جاتے ہیں انہیں دفنا کریں اللہ ہم اس پر مٹی پھیکتے ہیں پھر پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں لیکن اے رب کائنات ہم تو تیرے حبیب کی سنت کو پورا کریں گے لیکن تو ان کی قبر کو خوشبوں سے پھولوں سے اور اے رب کائنات اپنے نور سے روشن و منور فرما دے اے رب کائنات اس کی قبر پر تربتوں پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتوں برکتوں اور انوار و تجلیات کے نزول فرما دے اے رب کائنات وہ ایک شخص گیا ہے لیکن شخصیت زندہ ہے وہ ایک نام گیا ہے لیکن اے رب اس کی کام زندہ ہے صبح قیامت تک یہ تاجدار حرم کی صداوں کو اے اللہ جاری و ساری فرما دے آمین 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 یا غب العالمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقه ونوی عرشه وزینت فرشه سیدنا ومولانا محمد وعلى آلی واسحابہ دمعین زمین میں نہیں ہوتی زمین میں نہیں ہوتی زمین میں نہیں ہوتی محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا